اور آپ نے فرمایا اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید مشلے بھی کروسید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہد بھی سے وہ رندے بادخار اچھا کروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مشل کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تو برحملہ آور ہوں گے اور ہر عالم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوئی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمل تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستن آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب بہران ہوا تھا کہ اس کا مقت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آر سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں ویسے کرتا اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے حلالت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر دیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائد کر کے دفاع دیا اب سعودی عرب اس طرح سے پر بڑھ رہا ہے لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح آبود اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکھنی میں مانی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں میں درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں آرمی میں اور آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اف سین جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ تو ازیادہ نوٹ نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسروریٹس ہیں نیو کنسروریٹس ہیں ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفقہ لے جس کے تحت یہ جنگ خسلی بھی شروع کی گئی تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈان نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیوکن نظم نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹ زہن باطم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج پوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چوزویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت ہی شکر اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہوتی اس میں ہوتی یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہونیوں کے سیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجات ہوگا عیسائیوں کے سیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی سیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام پر سلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عزام تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اور آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ